اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے یونان کے تیسرے بڑے فلسفی عرستو پر 384 قبل مسیح مکنونیا کے شاہی خاندان میں پیدا ہونے والا عرستو سترہ سال کی عمر میں ایتنس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچا اور اس نے اپنی زندگی کے اہم بیس سال افلاتون کی اکیڈمی میں حصول تعلیم کے لیے صرف کیے عرستو افلاتون کے لیے ایک انتہائی مشکل شاہد ثابت ہوا عرستو اپنے استاد سے اکثر نظریہ کی بنیاد پر اختلاف کیا کرتا تھا لیکن وہ ذاتی طور پر اپنے استاد افلاتون کی بہت عزت اور محبت کرتا تھا اور افلاتون کے وفات تک وہ اکیڈمی سے چڑا رہا اکیڈمی میں عرستو ایک محنتی طالب علم کے طور پر مشہور ہوا اور رات گئے تک دیئے کی روشنی میں مطالعہ کرتا رہتا صبح ہوتے ہی وہ اپنے استاد سے مباحثہ کرتا اور واضح اختلاف بھی رکھتا سن 343 قبل مسیح میں عرستو کو مکڈونیا کے بادشاہ فلپ نے اس کے بیٹے سکندر کو تعلیم دینے کی تعاوت دی مستقبل کے سکندر اعظم نے تیرہ سال کی عمر میں عرستو کے شگرد ہونے کی سعادت حاصل کی سن 336 قبل مسیح کو سکندر کی تخت نشینی کے بعد عرستو نے مکڈونیا کو خیر بات کہا اور واپس ایتھنز میں چڑھا گیا وہاں اس نے درس و تدریس اور تحقیق کا کام شروع کیا اس نے اپنے مکتب میں بقائدہ تجربہ کا اور کتب خانہ قائم کرنے کے علاوہ لیکچر حال بھی تیار کروائے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سکندر اعظم نے اسے ایک ہزار غلان دیئے جو دنیا کے ہر کونے میں جھا کر ہر چانور اور ہر پودے کے نمونے لے کر آئے جس پر تحقیق کی گئی علاوہ عظیم سکندر نے اسے ایک خطیر رقم دی تھی جس سے اس نے دنیا کے ہر کونے سے کلمی نسخیں مگوائے تھے سان تین سو تئیس قبل مسیح میں سکندر کی موت ہوئی دنیا فتح کرنے کے جنو میں اس نے یونان کی چھوٹی ریاستے بھی فتح گئی تھی جس کے باعث یونان کے بشندے سکندر سے سخت نالان تھے اور اس کی موت کے بعد مقنونیا کے سیاسی اقتدار کے خلاف ایتھنز سمیت یونان میں بغاوتیں اٹھی اور سکندر کے حامیوں کو زبردست شکست دی ایتھنز کے مکینوں کو سکندر اعظم اور اس کی باقیات سے شدید جڑ تھی تو وہ کیسے سکندر کے استاد کو برداشت کر سکتے تھے ارستو نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے وہاں سے نکلتے وقت کہا کہ میں ایتھنز والوں کو دوبارہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ سکرات کی طرح مجھے بھی ختم کرنے کا کناہ کریں سن 322 قبل مسیح میں اس عظیم فلسفی اور طبیب پر جان لیوہ بیماری کا حملہ ہوا جس نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ارستو کے فلسفے اور کارناموں پر ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے تو دیکھنا نہ بھولی جا عدد ڈائری شکریہ موسیقی